میں بلکل 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 آپ کو پورا حق ہے بولنے کا آپ تو ابھی رانمندری وہاں پہ آئے ہیں بولنے کا ہے دوسرا چیز یہ ہے کہ روزگار کو لے کر کتر پردیش میں تمام سارے لوگ آپ کی طرف آشا سے دیکھتا ہے خاص فرصہ یوب آگر ان کو ایک چیز لگتی ہے کہ پریقشائیں دیتے ہیں اور وہ مسئلہ کوٹ میں چلا جاتا ہے اور لٹک جاتا ہے تو یہ جو چیز ہے اس سے کم نزاد مل رہی ہے سکشک کو لے کر تمام سارے لوگ وہاں پر ہندولنگ کرتے ہیں تو یہ دو سوالوں پر مشہستہ جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ اتر پردیش کے اندر روزگار کی بات تو پچھلے دھائی ورس کے دونان لگ بھگ تین لاکھ نوزوانوں کو نوکری سرکاری نوکری ہماری سرکار نے دیا ہے پوری ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دیا ہے ہم لوگ بہت ساری بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پہ ہم لوگ کارے کر رہے ہیں لیکن اب کوئی بھی ایک بیکٹی اگر کسی ایک کا فارم چھوٹ گیا یا سمیں پہ نہیں پھر پایا تو کوٹ میں جا کے پھر اس کو چیلنج کرتا ہے یہ چیلنج ابھی بنے ہوئے ہیں کیونکہ بہت ساری ہماری پریقشائیں ایسی ہیں جس میں کسی ایک پریقشارتی نے پھیل ہو گیا تو بھی کوٹ میں چلا گیا یہ سمسیائیں ہمارے سامنے آج بھی یہاں پر کچھ بنی بھی ہیں ساتھ ساتھ پردیس میں جو ہم نے نیویس کا واتاؤن بنایا ہے نیویس کے سواتاورن کے کارن آج پردیس کے اندر ہم لوگوں نے لگ بھگ 20 لاکھ سے ایتھک یوٹ کو پردیس کے اندر نوکری اور روزگار دینے میں سفل ہوئے ہیں اور ہمارا ون ڈسٹرک ون پروڈکٹ کی جو یوزنہ ہے جس کے ماجیسے ہم نے پرمپرہ کا ساتھ کو آگے بڑھایا ہے اس میں بھی پانچ لاکھ سے دیکھ یوٹ کو سیدھے سیدھے روزگار کے ساتھ جوڑنے اور فائننسیل انکلیجن کو یوزناؤں کا لاب گیا